ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارث کی چہتی لہر کی شدت میں کمی کورونا وارث کے مزید 706 کیسز سامنے آئے ہیں مزید نو افراد اس موجہ وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے تحریک لبک کا دھر نہ روکنے کے لیے حکومت انتظامات مری روڈ ٹرافک کے لیے دوسرے روز بھی بند ریلوی سٹیشنز پر سیکیارٹ انتظامات کو سخ کر دیا گیا موسر قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم اہنگی لانا ہوگی مہید یوسف کا کہنا ہے کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف جالی خبروں پر مبنی بیانیاں آشکار ہو چکا 20 سال سے مغرب نے پاکستان کا منفی تشکس پیش کیے رکھا پاکستان میں کورونا وارث کی چہوتی لہر کی شدت میں کمی ہو رہی ہے کورونا وارث کے کیسز کے بعد اب امبات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں 33 نمبر پر ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا وارث کی چہوتی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کورونا وارث کے کیسز کے بعد اب امبات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں 33 نمبر پر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وارث کے مزید 706 کیسز سامنے آئے ہیں مزید نو افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید 1249 مریض شفایہ آپ ہو گئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ 1.42 فیصد پر آ گئی پاکستان بھر میں کورونا وارث کے اب تک 28,414 مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وارث کے کل مریضوں کی تعداد 12,71,027 ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کورونا وارث کے 23,449 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 1,408 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 12,19,174 مریض اب تک اس بیماری سے شفایہ آپ ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 49,486 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ 6,6,6,166 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,3,182 افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین دی گئی اب تک کل دس کروڑ 20,6,6,945 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں جبکہ 3 کروڑ 93,3,110 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے ٹی ایل پی مارچ سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی مری روڈ دوسرے روز بھی سیل ہے مالکہ شہرہیں رابطہ بزار کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے جس سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ٹی ایل پی مارچ سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی مری روڈ دوسرے روز بھی سیل ہے ملہکہ شہرہیں رابطہ بزار کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے جس سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق کل ادم تحریک لبیک کے دھرنے روکنے کے لیے راولپنڈی میں کیے گئے پیش کی انتظامات نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھا ہے مری روڈ دوسرے روز بھی ٹرافک کے لیے بند ہیں جبکہ اسی روڈ پر قائم تعلیمی ادارے دفاتر بینک اور تجارتی مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں ملہکہ علاقوں کے رہائشی شدید پریشانی کا شکار ہیں میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے شہری پیدل چلنے پر مجبور ہیں سرکاری اسپتالوں کو جانے والے راستے بھی سیل ہیں جس سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے دوسری جانب پاکستان ریلوے نے بھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے پیش نظر متعدد ٹرینیں منصوب کر دی ہیں لاہور اور راول پنڈی کے درمیان ٹرین آپریشن درہم برہم ہو گیا ہے لاہور سے راول پنڈی کے درمیان جانے والی تمام ریل کار ٹرینوں اور گرین لائن ٹرین کو بھی منصوب کر دیا گیا ہے لاہور سے راول پنڈی جانے والی تیز کام ایکسپریس ٹرین کا روٹ تبدیل کر کے اسے لاہور سے باراستہ گجرات کے بجائے لاہور سے باراستہ فیصل آباد راول پنڈی کے درمیان چلائے گیا اور اسی روٹ سے ہی اس ٹرین کو واپس لائے گیا ہے لاہور سے راول پنڈی جانے والی تین ٹرینیں عوام ایکسپریس ٹرین السبح چلنے والی سبح خورم ریل کار اور جعفر ایکسپریس ٹرین کو کئی گھنٹوں کی تاخیر سے راولپنڈی کے لیے دروانہ ہوئی لاہور راولپنڈیو پشاور سیکشن پر ٹرین آپریشن متاثر ہونے کی وجہ سے ریلوے کو ایک روز میں لاکھوں روپے کا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف کا کہنا ہے کہ موثر قومی بیانی کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم اہنگی نانا ہوگی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف کا کہنا ہے کہ موثر قومی بیانی کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم اہنگی لانا ہوگی مشیر قومی سلامتی موید یوسف نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حقائق پر مبنی قومی بیانی پر یقین رکھتا ہے بھارت کا پاکستان کے خلاف جالی خبروں پر مبنی بیانیاں آشکار ہو چکا بیس سال سے مغدب نے پاکستان کا منفی تشخص پیش کیے رکھا آج امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو بھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے اس کا ہمارے ملک سے متعلق نظریہ مصبت ہوتا ہے موید یوسف کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں قومی سطح پر میسا کے معیشت اور میسا کے سلامتی پر متفق ہونا ہوگا ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے خلاف جھوٹ پر مبنی بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں پاکستان کے بارے میں غلط بیانیاں پھیلائے گیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے ابر حملہ کب میں نے ان کے پیچھے جانے ہیں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آج سانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان موسیقی